پاکستان میں دس سال بعد ٹیسٹ گرگٹ کی بہالی شائقین خوشی سے نحال پاکستان اور سری لنکا پہلے ٹیسٹ میں آج مدد مقابل ہوں گے میچ پونے دس پجے راولپنڈی میں شروع ہوگا دونوں ٹیموں کی پرپور تیاری پاکستانی ٹیم کے تمام ارکان پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ کھیل رہے ہیں سیریز کا دوسرا میچ انیس دسمبر سے کراچی میں شروع ہوگا شیلنکن کھلاری پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے گنگ آنے لگی کہتے ہیں ان کا بہت اچھا استقبال ہوا تاریخی ٹیسٹ سیریز کا حصہ بننے پر بہت خوش ہیں شیلنکا کے کرکٹرز نے شائقین سے سٹیڈیم آ کر میچ دیکھنے کی درخواست بھی کر دی آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازبا کی زیر صدارت گور کمانڈرز کانفرنس ملکی اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا کور کمانڈرز نے ملکی داخلی اور خارجی سیکیروٹی مشرقی اور مغربی سرحدی صورتحال کا بھی جائزہ لیا ڈی جی آئی ایس پی آر آج سپہر تین بزے پریس کانفرنس میں کمانڈرز کانفرنس کی باتشیت سے آگاہ کریں گے الیکشن کمیشن میں تقرریوں پر پارلیماری کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا دواز شیری مزاری کی سربراہی میں بارہ رکنی کمیٹی چیف الیکشن کمیشنر سندھ اور بلوچستان کے ارکان کی تقرری پر مشاورت کرے گی ادھر الیکشن کمیشن کی سپورٹنی کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف مبینہ ممنوع فنڈنگ کا جائزہ لیا جائے گا نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے وزیراعظم سرکرم فروغ نصیم اور شہزاد اکبر کو ٹاسک سانپ دیا قانونی طریقہ کار اکتیار کرتے ہوئے لوہار ہائی کورٹ کو خق لکھنے کی ہدایت کابینہ ازلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا نواز شریف چار ہفتے کے لیے گئے تھے آخری ہفتہ آگیا لیکن واپسی کی آثار نظر نہیں آ رہے مریم نواز کا نام ایسی ایم سے نکالنے کا کوئی چانس نہیں وفاقی وزیر فیصل وافڈا نے واضح کر دیا پرگرام ہارڈ ٹاک میں بولے اگر عدالت سے فیصلہ آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتے ادھر کابینہ اجراس میں وافڈا سمیت کئی وزراء نے مریم کی بیرون ملک روانگی کی مخالفت کی وزیر آزم اور کئی ارکان کا وافڈا کی رائے سے اتفاق فردوس آشی کہتی ہیں انسانی حقوق کی پامالی امریکہ نے سابق کیسستوی ملیر راو انوار سمیت 18 افراد پر پابندی لگا دی سابق پولیس افسر بلواستہ یا بلاواستہ انسانی حقوق کی قلاب ورزی کرنے کے ذیمہ دار ہیں جگہ جگہ کھڑے اور سیورج کا کھڑا پانی ہیدر آباد کے مکی شہر روڈ نے برہادی شہریوں کی پریشانی بلدیا واسا اور انتظامیہ کے نااہلی کے باعث شہر کی اہم شہرہ سیورج کے گندے پانی میں ڈوب گئی ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر نقاسی کا نظام خراب ہونے سے پانی دکانوں میں داخل تاجر بھی صورتحال سے نالا ہے کہنے کو تو ہے لنڈا مگر کاروبار یہاں بھی چھنڈا دور حاضر میں مہنگائی نے ہر شخص کا جینہ دوپر کر دیا لاہور میں متوسط طبقے کی خریدگاہ سمجھ جانے والے لنڈا بازار میں بھی لوگ مہنگائی کا رونا روتے نظر آتا ہے برطانیہ میں پارلیمان انتخابات کے وہیں ماخری مراحل میں پہنچ گئے پولنگ بارہ دسمبر کو ہوگی وزیراعظم بورس جانسن اوپوزیشن رہنما جرمی کوربن اور دیگر رہنماوں کی ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے آخری کوششیں کوربن کہتے ہیں الیکشن جیتے تو انیچ ایس کے لیے چبیس ارب پاؤنڈ مختص کریں گے برطانوی انتخابات میں مسلمان ووٹرز کا اہم کرتا امریکی صدر کی مشکلات میں اضافہ کانگریس کی جیوڈیشن کمیٹی نے ڈانلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کاروائی کے لیے الزامات کی فہرز تیار کر لی ٹرمپ پر اختیارات کے ناجائز استعمال کانگریس کاروائی میں رکاوت ڈالنے کا الزام ہے کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے رازی والے ہو جائیں ہو شیار سردی رنگ دکھانے کو تیار بارش برسانے والا سسٹم بلوچستان کے مغربی حصوں میں داخل ملک بھر میں مطلع برالود رہے گا بلوچستان گلگت بلتستان بالائی خیبر پکتونخواہ جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر بارش برسنے کی توقع سرگ موسم میں درخت نئے پتوں کی آمد کے منتظر تو وہیں سرگودہ میں گیندے کے پھول اپنے جعبن پر بلاب گیندے اور ترہ ترہ کے اقسام کے پھولوں نے شہر کے حسن کو چار چان لگا دیئے فضائی تازگی کے علاوہ سرگ کنارے لگے سرخ پیلے اور نارنجی رنگ کے پھول آنکھوں کو بھی محسوس کرنے لگے مردان کے سکوند میں رنگہ رنگ سپورٹس گالا بچوں نے مختلف تفریحی سرگرمیوں شاندار پرفارمس سے حاضرین کے دل مہنیے ننیت علبہ نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے ملینک میں گاہ کر خوب داد بھی وصول کی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پہاڑوں کا دن اقوام متحدہ نے دوہزار دوز میں گیارہ دسمبر کو پہاڑوں کا عالمی دن قرار دیا مقصد پہاڑوں کا قدرتی حسن برقرار رکھنے کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے پاکستان پہاڑوں کے قدرتی حسن سے مالا مال دنیا کی دوسری بلن چوٹی کے ٹو اور نانگا پربت وطن عزیز میں موجود کٹمنڈو میں تیرمی ساؤنٹ ایشن گیمز کا میلہ قتم ہو گیا گیمز کے آخری روز بھی پاکستانی کھلاڑیوں کی ساندار پرفارمس سکواز ٹیم نے ایونٹ میں بھارت کو ہرا کر سونے کا تھمکہ حاصل کیا پاکستان نے ایونٹ میں تین تیس گولڈ میڈل سمیت مضموعی طور پر ایک سو اکتیس تمگے جیتے چودمی ساؤنٹ ایشن گیمز کی مزبانی پاکستان کو مل گئی اوفیشل فلیک پاکستان اولمپک ایسوسییشن کے حوالے سڑکوں پر دورتی الیکٹرک کاروں کے بعد تیارے فضا میں اڑان بھرنے کو تیار کانیڈا میں بیٹریوں پر چلنے والے کمرشل تیارے کی پہلی ٹیس پرواز چھے نشستوں والے تیارے دوہزار بائیس میں عوام کو سفری سہولیات پراہم کرنا شروع کر دیں گے چودمی ساؤنٹ ایشن گیمز کی مزبانی پاکستان کو مل گئی کھٹمنڈو میں ساؤنٹ ایشن اولمپک گمیٹی کے صدر نے اوفیشل فلیک پاکستان اولمپک ایسوسییشن کے صدر لیفٹینن جنرل لٹائیڈ سید عارف حسن کے حوالے کر دیا اوفیشل فلیک صدر پاکستان اولمپک ایسوسییشن لیفٹینن جنرل لٹائیڈ عارف حسن کو نیپال میں منقض ہونے والی تیرویں ساؤنٹ ایشن گیمز کے اختتامی تقریب کے دوران دیا گیا اس موقع پر عارف حسن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیپال کے لوگوں کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ پاکستان اکلی ساؤنٹ ایشن گیمز میں آپ کا منتظر ہے پاکستان آپ کی توقعات پر پورا اوترنے کی کوشش کرے گا دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں پہاڑوں کا دن منایا جا رہا ہے یہ دن منانے کا مقصد پہاڑوں کے قدرتی حسن برقرار رکھنے کے لیے شہریوں میں شعور جاگر کرنا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں گلگت سے میرات عالم کے ریپورٹ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دو زار دو میں قراردات کے ذریعے گیارہ دسمبر کو پہاڑوں کا عالمی دن قرار دیا یہ دن منانے کا مقصد دنیا بھر میں پھیلے پہاڑوں کی حالت بہتر بنانے اور ان کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے شہریوں میں شعور جاگر کرنا ہے پاکستان پہاڑوں کے قدرتی حسن سے مالا مال ہے دنیا کی دوسری اور نوی بڑی چوٹی کیٹو اور ننگا پربت سمیت آٹھ ہزار میٹر سے بلند پانچ چوٹیاں تین پہاڑی سلسلے پاکستان میں ہیں جنہیں دیکھنے اور سر کرنے کے لیے دنیا بر سے سالانہ لاکھوں سیاہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں سیاہوں کے لیے یہاں جنت کے نظارے مل سکتے ہیں جنگل مل سکتا ہے برب مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو نیچرل زندگی ہے اس کو بھی سیاہ یہاں آکے انجوائی کر سکتے ہیں سیاہ آئیں بلند ترین پہاڑوں سے لطف اندوز ہوں لیکن قدرتی حسن کو خراب نہ کریں یہ جو پہاڑ ہیں یہ دریاں ہیں یہ ندیاں ہیں یہ بغات یہ پورے پاکستان سے شکوا کرتے ہیں کہ ہماری طرف آپ ضرور آئیں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں لیکن ان جگہوں کو آکے گندہ نہ کریں ان کو پامال نہ کریں ان کی رسپیکٹ کریں ان کی عزت کریں ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے تنظیموں کے مطابق بڑھتی ہوئی سیاحت کی وجہ سے پہاڑوں میں علودگی بڑھ رہی ہے جس کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مراج عالم 92 نیوز گلگیت براکش کے دار الحکومت رباد میں پاکستانی چاول کو متعارف کرانے اور دو طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے بریانی فیسٹیول کا اینکاد کیا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اسی پر تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر محمد کامران کے ریپورٹ میں مراکش میں پاکستانی زفیر حامد اسخر خان اور پاکستان میں مراکش کے اعزازی کانسل اشتحاق بیگ نے رباد میں بریانی فیسٹیول کا احتمام کیا جس میں مختلف ممالک کے سفیروں کاروباری شخصیات اور محکامی سیاستدانوں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد شریک ہوئی